میری طرف سے آداب و تسلیمات بز میں عدب کی یہ محفل ایک عرصے کے بعد منقد ہو رہی ایک سکوت تھا ایک خاموشی دی کئی سال تو گزارش یہی ہے آپ سے کہ آپ لوگ اس بھرپور طریقے سے اس محفل میں حصہ لیں اور یہ اسی لیے برپا کی گئی ہے کہ جو جو لوگ منسلک تھے اور نئے لوگ منسلک ہو سکتے ہیں ادب کے حوالے سے لکھنے لکھانے کے حوالے سے وہ پارٹسپیٹ کر سکیں ایک تحریت ملے سب کو لکھنے کی سننے کی پڑھنے کی آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور وہی شیئر جو تقریباً ہر بزم کی محفل میں میں پڑھتا آیا ہوں کہ دل رکھ دیا ہے سامنے لاکر خلوص سے اب اس کے بعد کیا تھا سامنے یہ رکھ دیا ہے سامنے لاکر خلوص سے اب اس کے بعد کام تمہاری نظر تھا یہ امتحان تھا صدف آپ کے لئے کہ آپ کو یاد لے کے لئے بہت شکریہ یہ محفل ذرا سی مختلف طریقے سے ہونی تھی لیکن ایک اداسی ہم سب پر چھائی ہے ایسے لوگ جو ایٹلینٹر میں کچھ سالوں سے ہیں وہ ایک شخصیت سے ضرور واقف ہوں گے جو اب ہم میں موجود نہیں محترم جناب مسود قاضی صاحب بہترین شخصیت کے مالک اور میرے خیال میں جتنا متعلہ اور جتنا مشاہدہ قردو عدب کے حوالے سے ان کا تھا میرے خیال میں میرے ملنے جلنے والوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں پورے امریکہ میں یعنی بلکہ پورے پاکستان کو بھی ملا کر کہ جتنا اتعلہ ان کا تھا تو ہم سب سے آپ سب سے بزارش ہے کہ ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کل جنازے کی ترتیب اثر کے وقت لارسفل میں ہے اگر وقت نکال سکیں تو بہت اچھا ہے وہ ہمی سے تھے ہمارے ہی برادر تھے اور بہت مخلص اور نیک انسان تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ کچھ لوگ نئے ہیں تو میں یہ بتاتا چلوں کہ بزم کو ایک شکل دیئے ہوئے ایک ارگنیزیشن کا سٹرکچر دیئے ہوئے تقریبا کوئی چودہ پندرہ سال قریبا دوزار ایک دوزار دو دوزار کی بات ہے جب سے یہ کچھ لوگ ایسے لوگ جن کو ادب کا شوق شیفرہ ادب کا شوق ساتھ مل بیٹھنے کا شوق تھا انہوں نے شروع کی لیکن اس سے پہلے بھی چھوٹی بوٹی محفلیں باز زگا ہوتی ہیں یہ خاص کر کے میں کہوں گا کہ جو بزم ادب کی کوکھ تھی وہ ڈاکٹر شاہد رفیق کا گھر تھا جہاں پر ہم لوگ شروع میں جمع ہو جایا کرتے تھے اور اس پر کوئی کمیٹی کوئی آرگنیزیشن کو ایسی چیز نہیں تھی دعوت شیراز جیسے کہتے ہیں کہ ان کا دروازہ کھلا ہوتا تھا جو آتا تھا وہ کھاتا پیتا بھی تھا چائے بھی پیتا تھا اور جو پڑھنا چاہتا تھا سنانا چاہتا تھا وہ سنانا بھی چاہتا تھا میں یہ کہوں گا کہ بزم ادب کی اگر ماں کوئی ہے تو وہش ڈاکٹر شاہد رفیق ہے دیئے نہ بوچھے باپ کو ایک یہ بات تو اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا والی بات کی اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اس میں بڑھ چاہ کر حصہ لیا اور مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ جنہیں میں اپنا افستاد کہتا ہوں اور ڈاکٹر محمد عفضل شاہد صاحب اور یہاں موجود ہیں یہ ان لوگوں سے ہیں جنہوں نے اس بزم کی بنیاد کے پہلے پتھر رکھے اور اس کو تعمیر کیا اور اس میں جو ہے ان کا خون پسینا کامل ہے اس کا جو سب سے پہلا مجلنہ لکھا گیا ہے اس کے جتنی چیزیں شروع میں لکھیں لکھائی گئیں اور ساری کے ساری ڈاکٹر محمد عفضل شاہد خود کیا کرتے تھے اور اور جو میں نے اس طرح سے قاضی صاحب کے خلصنے میں کہا قابلیت کی بات کہ لفظ کی پہچان اور شعور اور متعلہ مشاہدہ کہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈاکٹر محمد عفضل شاہد بھی جو ہیں وہ انہی لوگوں میں اسی فیرس میں شامد ہیں جن اس کے ساتھ بیٹھی ہے توڑی دیر کم سے کم میرے جیسے لوگ تو کچھ سیکھ کر ہی ہوتے ہیں تو بہت شکریہ کہ آپ آج دوبارہ اس محفل میں شامل ہوئے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کی سربرستی ویسے ہی فرماتے رہیں گے جیسے آپ تحرے کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے دوست ایسے ہمیں سارے کنار نہیں لے سکتا اور وقت زیادہ کرنا میرا مقصد نہیں کہ جنہوں نے سربرستی کی اپنے مسرد حسین صاحب نے بہت محنص سے کام کیا اس بزن کے لئے تو اس کہنے کے بعد یہ کہوں گا کہ نوجوانوں کا نئی نسل کا ہمارے ساتھ شامل ہونا اور شامل ہو کر برچت حصہ لینا جو ہے وہ بڑی بات ہے تو اگر آپ آپ کچھ کہہ رہے تھے رہیم کے ہاں آپ کے لئے ایک سرپرائز میسیج ہے تو زرور مجھے